السلام علیکم فرینڈز ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل اور آج ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگ کے ساتھ موجود ہوں ایک نئی ویڈیو میں اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ میں پھرحال میں آپ پر سبزی بنٹی کراچی میں کھڑا وہاں اور مختلف سبزیوں کی قمتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے جا رہا ہوں تو پھر چلی آئیے تفصیلات ذرا چانتے کون سی سبزی کن پریزیزیشنیں مل رہی ہیں اگر ویڈیو چلے گئے تو پریز لائک کریے گا شیئر کریے گا اور میرا چینل سبسکرائب کریے گا میں ایسی طریقے کی انفرمیٹیو ویڈیو پر چینل پر بنایا کرتا ہوں تو پھر چلی آئیے تفصیلات جانتے ہیں جو سب سے پہلے ہمیں سٹارڈ کرتے ہیں بیگن سے اور بیگن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی تازہ قسم کے بیگن فیلال جو ڈیرسو تک چلے گئے تھے پھر چلی آئیے تفصیلات پوچھتے ہیں بھنڈی چل رہی ہے کیونکہ یہ بڑی اچھے والی بھنڈی لگ رہی ہے اس کی طرح کیمت شیئر کرتا ہوں بھنڈی جو فیلال یہاں پر یہ چل رہی ہے جہاں پر یہ چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نہائیٹی تازہ قسم کی بھنڈی سبسکر ڈیرسو روپر کلوں کے ساتھ سے یہاں پر یہ مل رہی ہے گوپی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بند گوپی یہاں پر یہ رکھی ہوئے ہیں بڑی تعداد میں بہت ہی تازہ قسم کی بند گوپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور اگر اس کی پرائیس ہو رہی ہے تو آپ کو حیرت ہوگی اس کے پاس 80 روپر کلوں کے ساتھ سے یہاں پر یہ مل رہی ہے یہ صرف صرف میں لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ یہ ہو کیونکہ سالاب کے بعد یہاں پر جو قیمتیں تھیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اس کے بعد کچھ کچھ واپس آ رہی ہے قیمتیں اس کے ویے سے یہ گوپی جو ہے یہ ہے ایک سو بیس ہی سو تیس سے چلی گئی تھی اور اب یہ واپس آ کر اسی گلو اسی روپے گلو کے آ گئی ہے پھر دیکھتے ہیں اس علاوہ ورکے مل رہا ہے پلالیں ہاں پر بھی پر جب چاہتے ہیں مطر بھی مل رہے ہیں کیونکہ مطر میں سمچنا ہوں کہ پلال بھی یہ موسم بھی نہیں ہے کیا شرحانہ شارج ہوئے بھی لیکن یہ کہ اس کی پرائیس جو ہے منڈی میں چار سو روپے گلو چل رہی ہے چار سو روپے کلوں کے ساب سے مٹا مل رہے ہیں اور اگر بات کریں پھر لوکی کی تو لوکی یہاں پر جو مل رہی ہے وہ سو روپے کلوں کے ساب سے یہاں پر فریش قسم کی لوکی یہاں پر یہ مل رہی ہے صرف سو روپے کلوں کے ساب سے یہاں پر بیگر کی قیمت آپ کے ساتھ آلیڈی شیئر کر چکا ہوں شملہ برچ کی جو قیمت چل رہی ہے شملہ برچ یہاں پر دو سو روپے کلوں کے ساب سے چل رہی ہے آج کیوں کہ بیچ میں ڈیر سو روپے مل رہی تھی لیکن فلال ااج جایے گی دو سو روپے کیلو کے ساتھ سے چل رہے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس کے نام اور چاہیے ملنا پھر آپ کے ساتھ ایک اور چیز شرگر دو عربی بھی چل رہی ہے آر اربی سو روپے元 کے ساتھ سے چل رہی ہے میں آج میں بھی دیکھوں گا کہیں اگر کم ہے ملی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شرگر ہوئے لیکن فلال آپ پھر عربی جایے سو روپے کے لئے کساب سے چل رہی ہے پھر دیکھتے ہیں اور کمندہ کریلا جو بھی مل رہا ہے کہ کریلا کی قیبت میں اپنی شرکے دوں کریلا یہاں پر سو روپے کے لئے کساب سے یہاں پر یہ مل رہا ہے پھر دیکھتے ہیں کریلا کے لئے کلابہ اور کیا کسیاں یہاں پر مل رہا ہے آہ ویور کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کر دوں جو یہ ٹیمائٹر بہت زیادہ مہنگے ہوئے تھے وہ آج ٹیمائٹر جو ہے وہ تھوڑے کب ہو کر ساڑھ بارہ یا پارہ سو روپے کی پیٹی کیلے یا کارٹن کیلے آپ کے سامنے رکھا ہوئے یہ مل رہا ہے اور اس میں لگ بگ جہاں یہ پندرہ سے سونہ کلوں کے درمیان اس میں یہ ٹیمائٹر یہ ہوتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ٹیمائٹر کے لائے اور کیا مل رہا آہ ویور یہاں پر آپ کے ساتھ جو ہے وہ آدھر لیسن کی قیمت بھی آپ کے ساتھ شرک کرتا چلوں ادھرک فیلال جو یہاں مل رہی ہے تین سو روپے کیلوں کے ساتھ سے یہاں پر یہ ادھرک مل رہی ہے اور اگر بات کریں ہم یہاں پر لیسن کی چاہنے کا لیسن جو ہے وہ دو سو ساٹھ روپے کیلوں کے ساتھ سے یہاں پر یہ مل رہا ہے مگر یہ بھی ادھرک یہ رکھی بھی ہے اس کی بھی جو قیمت ہے وہ تین سو روپے بتا رہے ہیں بھائی وہاں دیسی لیسن بھی مل رہا ہے لیکن دیسی لیس سپوچا چوچتے تو یہ فیصل کی قیمت ہے وہاں کے لوگ دیکھتے ہیں پیاز پیزت کے علاوہ اور سپکسکر کے مل رہا ہے اور ہے جب سمم胀 یموملی لئے ساتھ اور پیسٹ there رہے ہیں تو میں سکتا ہوں کہ باہر اور بھی زیادہ مہنگے مل رہے ہوں گے باقی پیاز کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں پیاز جہاں وہ ساٹھ اور پیسٹھ روپے پیاز چکی ہے جبکہ کسی زمانے میں بہت زیادہ مہنگی تھی لیکن پرحال ابھی پیاز ہے ساٹھ روپے جلو کے ساف سے یہاں پر یہ مل رہی ہے بلکہ یہ ساٹھ نہیں ہے انفیکٹ کی انہوں نے یہ پچاس روپے جلو بتایا ہے پیاز ہے پچاس روپے جلو پہ آ چکی ہے پھر دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا مل رہا ہے یہاں پر آپ کے ساتھ شنجم کی قیمت بھی شرگر دوں شنجم جو کافی عرصے سے منڈی میں نہیں دکھرا تھا آج میں بھی دکھا تو اس کی قیمت شرگر دوں پچاس روپے جلو کے ساف سے شنجم مل رہا ہے اور یہ کچالو بھی مل رہا ہے اپر کچالو بھی ایک سبزی ہوتی ہے آنڈوی کی ہوتی ہے اور یہ جو ہے پچاس روپے جلو کے سافت سے دیکھتے ہیں اور کیا مل رہا ہے ممالک گوبی کی قیمت بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گوبی آپ پر پھول گوبی ایک سا چالیس روپے جلو کے ساف سے یہاں پر بل رہی ہے یہ کبھی سو ایک سو بیس روپے جلوی کی رکلاد آ جائے گے ایک سو چالیس رو پہ بل رہی ہے دورائی کی کیمت شیئر کر دوں شیئر دورائی جو ہے ایک ساٹھ روپے جلو کے سافت سے بن رہی ہے مہنگائی کے آئرم آپ دیکھ سکتے ہیں قیمتیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں واقعی لوگ کی بغیرہ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں پھر دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا مل رہا ہے ویوری آپ دیکھ سکتے ہیں قدو بھی یہاں پر یہ مل رہا ہے پیٹھا بھی جس کو ہم کہتے ہیں اور اس کی قیمت جو بھائی آپ پر بتا رہے ہیں اسی روپے کلو کے حساب سے یہاں پر یہ قدو مل رہا ہے پھر دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا مل رہا ہے ویوری آپ پر لیمبو کی قیمت بھی شیئر کرتا چلوں لیمبو یہ پیک ہوئے میں رکھ رہے ہیں اور اس کی قیمت جو ہے وہ تین سو روپے کلو کے ساتھ سے آج ہی بکے ہیں کیونکہ مال تولہ سے شورت تھا اس کی ویسے تین سو روپے کلو کے ساتھ سے پھر دیکھتے ہیں اور کیا مل رہا ہے ہردریہ کی قیمت آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلوں ہردریہ جو آج چل رہا ہے وہ بارہ روپے کی گھڑی یہاں پر یہ چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وزارہ مہنگائی ہو چکی ہے گھڑی ایک بارہ روپے کی ہے باقی ہم مگر بات کریں کوڑی نے کی ہے ہردریہ شیئر کر دیا ہے بارہ روپے کی گھڑی کوڑی نے بھی یہ بارہ روپے کی گھڑی یہاں پر یہ مل رہا ہے بارہ روپے کی گھڑی کے ساتھ سے منٹی پر سوچیں گے تقریبا لگ بک آپ کو مارکٹر بیس یہاں پر یہ ککری جو مل رہی ہے ککری یہ تیس روپے کیلوں کے ساتھ سے یہاں پر یہ ککری مل رہی ہے ہری مرچے فیلال آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ منڈی میں یہ شوٹ ہے جہاں پر ہری مرچے پانچ سو روپے تک چلی گئی ہے اور موٹی والی حضر سے دو سو روپے تک چلی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بہت کم لوگ یہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں میں ایسی طریقے کے انفرور ویڈیو کے چینل سے بنائے گا تو ہم ویڈیو چلے گئے تو پیس لائک کریں گا شیئر کریں گا میرا چینل پر سبسکر کریں گا تینکیو